اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث محمد عاصف شہداد اور میں اس وقت موجود ہوں پرائیویٹ سکول ایسیسیشن قید آباد کے صدر کے ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونک کی صورتحال کی وجہ سے اس وقت شدید لحظ جاری ہے اور اس کے وجہ سے حکومت پنجاب نے سکول بند کر دیئے ہیں تو میرے ساتھ اس وقت پرائیویٹ سکول ایسیسیشن قید آباد کے صدر میاں عبد المجید بلوش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئے ان سے جانتے ہیں کہ کیا آپ حکومتی ایسی پیز پر یا اعلانات پر سکول کو بند کر رہے ہیں یا نہیں جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر کیا آپ جو حکومتی اعلانات ہوئے ہیں کہ آپ جو سکول کو بند کر دیں تو کیا پرائیویٹ سکول ایسیسیشن کی طرح جانب سے کال ایک میسیج بھی چلا تھا کہ ہم نے نہیں کرنا سکولوں کو بند تو آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ سکول بند کر رہے ہیں یا نہیں سوار سے دیکھیں آصف ہم گورنمنٹ کی ریٹ کو تو چیلنج نہیں کر سکتے بلکہ ہم مضمت تو کر سکتے ہیں جس حوالے سے آپ کو بھی پتا ہے اور عوام کو بھی پتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر جتنی ایس او پیز کو کرونا کے حوالے سے اچھے طریقے سے فالو کیا گیا ہے تو وہ سب سے پہلے تعلیمی سیکٹر ہی ہے کہ کسی بھی تعلیمی سیکٹر میں دیکھیں کہ ایس او پیز کو فالو کیا گیا ہے ٹمپریچر گن کے ذریعے بچوں کا ٹمپریچر چیک کیا جانا سینٹائزر کا استعمال ماسک کا استعمال کلاس کے اندر ٹیچر بار بار ہاتھ کا دھونا یہ تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں یہ سکول نے ہی پوریے کی ہیں اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی نے ایس او پیز کو فالو کیا ہے تو وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی ہے جس نے اس کو فالو کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ایک ٹویٹ کے ذریعے سکول کو اچانک سے بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر کھلوارڈ ہو رہا ہے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ ایک بندہ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے اور گورنمنٹ کی ایس او پیز کو ہنڈر پرسنٹ فالو کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا جو سٹاف ہے وہ بھی ویکسینیٹڈ ہو چکا ہے اور تمام تر تحصیل قائدہ بعد میں کوئی بھی درجہ چاہرم کا ملازم ہو یا ٹیچنگ سٹاف ہو وہ ویکسین لگوا چکا ہے کیا آپ اس چیز کی گرنٹی دیتے ہیں کہ گھروں کے اندر تمام ماں بہنیں ہماری ویکسین سدھا ہیں جن کے پاس ہمارے بچے جا رہے ہیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بازاروں اور منڈیوں کے اندر یا یہ جو ہماری حکومت کے جلسے ہوں یا اپوزیشن کے جلسے ہوں وہاں پہ کیا لوگ ویکسینیٹڈ ہی جاتے ہیں جتنے لوگ ہیں کیا وہ جو شرکت کرتے ہیں ان کی ویکسین کمپلیٹ تو اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں یہ ضرور ہے ہم مضمت کرتا ہوں میں اس چیز کی کہ اچانک سے سکول کو بند کر دینا اور اس مظلوم طبقہ اور سٹوڈنٹس کو بس یہ کہنا کہ یہ بند ہو جائے گے اور اس کے بعد سٹرکلی کہتے ہیں ہم ایکشن لیں گے ہم ان کی ریجسٹریشن کینسل کر یہ دھمکیاں دینا یہ نہیں ہے ایک بندہ ہم ہمارا جو علاقہ ہے یا پورا پاکستان ہم ایڈیوکیشن دے رہے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ حکومت کو اور کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا آج بھی ہم اسی ریڈ کو چیلنج نہیں کر رہے بلکہ اس کو ہم نے عمل درامت کرنے کے لیے ہم نے سکول بند کر دی ہیں کہ حکومت کی ریڈ چیلنج نہ ہو سکول بند کرنے سے کیا اثرات پڑھ رہے ہیں سکول بند کرنے سے مراج یہ ہے کہ اثرات تو آپ کے سامنے آپ کسی پیرنٹس سے جا کے انٹرویو کریں کہ اس کا بچہ کتنا متاثر ہوئے پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے مارچ کے اندر کلاسز آگلی لگا دی تھی اور پانچھے ماہ بچے پڑھ چکے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کرونا کی وجہ سے بچے کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہوا ہے اس میار پہ بچے پورا نہیں اترے ابھی ٹریک پہ آنا شروع ہوئے ہی تھے کہ پھر گورنمنٹ نے سکول بند کر دیئے لیکن مجھے زیادہ گورنمنٹ کے سکولوں کی فکر ہے کہ ایک تو ان کا جو پچھلا سال ہے وہ ڈیڑھ سال تک پہنچ چکا ہے یعنی کہ ان نے مارچ میں انڈ کرنا تھا تو وہ اگست میں لے گئے ابھی ان کو دس یا پندرہ دن ہوئے ہیں ابھی ان کی بکس کا ایشو چال رہا ہے ان کو بکس بھی نہیں مل چکی ابھی تک ابھی ان کی سٹڈی شروع ہی نہیں پھر سکول بند ہو چکی ہیں تو دیکھیں کہ وہ جو گورنمنٹ میں پڑھنے والا بچہ ایک غریب کا بچہ اور ایک کسان کا بچہ کیا وہ پاکستان کا شہر ہی نہیں ہے اس کا رائٹ نہیں ہے اور اس کا سکول پھر بند کر دیا گیا ہے اور اس نے تو ابھی تک نئی کلاسز کی ابھی کتابیں کے اوپر جلد کروانے کے لیے بھی نہیں دی اتنا ٹائم بھی اس کو نہیں دیا گیا کہ وہ جلد کروا کے دوبارہ اس کو پڑھنا شروع کریں ابھی تک تو گورنمنٹ کی اپنی کتابیں بھی پوری نہیں ہو چکی تھی تو اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ اس طرح کی پالیسیاں کرونا دیکھیں یہ ساتھ ساتھ ہے ہے بھی بری بری وبا اللہ پاکستہ ہمیں نجات دے لیکن کرونا کے حوالے سے مراد راہ صاحب کو وزیر تعلیم کو کوئی اچھی سی پالیسی مرتب کرنی چاہیے کیونکہ ایڈوکیشن کا معاملہ ہے بچے کا بہت ضروری معاملہ ہے بچے کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور بچے مایوس ہو رہے ہیں اپنی سٹیڈی کے حوالے سے اور کچھ پیرنٹس ان کو کام کاج پہ لگا رہے ہیں کچھ گاڑیوں کے میکینک کی وجہ سے جا رہے ہیں اور سکول چھوڑ رہے ہیں اور یہ آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کے کسی ہرڈ ماسٹر سے بات کریں تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے سکول کو چھوڑا تو اس کی زمدار حکومت ہے ان کو بھی ہم نے لانا ہے سکول کے اندر بچوں کو پڑھانا ہے بلکہ یہی بچے بڑے ہوں گے تو اس قسم کی جو وبا آئے رہی ہیں ان کے اوپر ڈاکٹر انجینئر بن کے یہ لوگوں کا جو ہے ان کے اوپر ریسرچ کریں گے کہ اس قسم کی جو وبا ہیں جب سکول یونیورسٹی کالجز آپ بند کر دیں گے تو اس کرم کے جو ہمارے بچے ان کے اندر نئے جذبات اور ان کا ٹیلنٹ ہے وہ دب جائے گا اور ہم ایسی موزی مرض میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہم بیر سے ہی ویکسینیں لگواتے رہیں گے بیر لوگوں کو بیر والی دنیا پہ ہم ٹرسٹ کرتے رہیں گے کیوں کہ ہمارے اندر جو ادارے ہیں تعلیمی ان کو تو ہم بند کر دیتے ہیں ریسرچ کرنی چاہیے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ سکول بھی کھلے رہے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی اپیز کو سختی سے عمل درامت کروائے اور جو مہرین ہیں ڈاکٹرز حضرات ہیں جو جتنے بھی مہرین ہیں ان سے مشورہ کر کے یہ کہا جائے کہ کتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے کلاس روم کے حوالے سے بچوں کے ہاتھ دھونے کے حوالے سے گھروں کے اندر تو یہ پورا پاکستان کو ہم نے بنانا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک سیکٹر کو بند کر دیا جائے بلکہ اس کے اوپر آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ ہے کوئی بھی علاقہ جہاں پہ زیادہ تر لوگ یعنی شادی کے اندر آپ تین سو بچے کی اجازت ہے تو یہ دیسے ہیں کہ سرہ سرہ اگر بیس لوگ کلاس روم کے اندر اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تو وہ ایک گاڑی کے اندر چالیس لوگ کیسے سفر کر سکتے ہیں جنہوں نے پانچ گھنٹے اکٹھے اگر ٹرانسپورٹ بند بھی ہے تو سر دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد ٹرانسپورٹ والے ہڑتال کرتے ہیں پھر وہ اوپن کر دی جاتی ہے ٹرانسپورٹ کے بغیر بھی وہ کہتے ہیں جی ہمارا سیکٹر کیسے چلے گا تو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ادارے کو اب دیکھیں کہ اب جل سے جلوس کیوں نہیں بند ہوتے یہ جو جتنا ہوتلز کے اندر تین سو بچے کا کھانا ہے یہ شادی بیعہ میں بچوں نے جانا ہے یہ ساری چیزیں سرسری ہیں جتنی سختی سے عمل درامت سکولوں کے اندر کیا جاتا ہے باقی اداروں میں یہ نہیں ہے آج بھی کہتا بات کہ سب جگہ پر میچز بھی اور ابھی پیچھلے دنوں بھی یعنی کہ میچز بھی ہو رہے ہیں گورنمنٹ میں اور خود عمران خان نے ایڈوکیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا پنجاب حکومت نے جو کیا ہے یہ تو چند دن پہلے ہی کیا تھا اس دن آپ دیکھ لیں ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنی کیس اوپیز کا وہاں پہ فالو کیا جا رہا تھا اکٹھے اکٹھے بیٹھے تھے کہیں پہ نہیں لیکن یہی دورہ تضاد نظر آتا ہے کہ جب ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات آئے تو وہاں پہ کچھ اور اتنا سٹرکلی ایکشن ہوتا ہے کہ بس جی یہ کھولے تو کہیں کرونا یہی سے شروع ہو رہا ہے اور باقی جگہوں پہ لوگ چاہے جو مرضی کریں تو یہاں پہ تھوڑا میں اس بات سے بھرپور مضمت کرتا ہوں مرادرہ صاحب کی اور دوسرے نمبر پہ سار ان کو یہ گزارش کریں گے کہ چلو پہلی لائر میں آپ ٹوئٹ کے ذریعے بند کروا دیں دوسری لائر میں بھی بنتا ہے لیکن اب کرونا اتنا عرصہ سے ہے آپ پی پلین دیکھیں کہ کرونا آ رہا ہے اس کے پاس ہفتے کی ورکنگ کے لیے ٹائم دینا چاہیے دس دن پندرہ دن پہلے بتا دینا چاہیے کہ ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں یہ صورتحال ہے اگاہ کیا جائے تاکہ بچوں کو اگلا جو تعلیمی نصاب ہے اس کو ٹیچر اچھے انداز میں وہ بنا سکے اور پھر بچوں کو پیش کر سکے تاکہ وہ بچوں گھر میں بیٹھ کے کام کریں ہر جگہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے ہر جگہ جو بچوں کے پاس یہ موبائل موجود نہیں ہے پینٹس کے پاس موبائل موجود نہیں ہے مہنگائی نے بہت زیادہ برا حال کر رہا ہے تو یہ موبائل اور ویڈس ایپ گروپ کے ذریعے آن لائن کلاسز وہ کیسے نہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سرویس ہی نہیں ہے تو ان لوگوں کا ان بچوں کا بھی خیال کریں اللہ حافظ جی تو آپ نے باتیں سنی ہمارے جو صدر ہیں پرائیویٹ سکول ایسیسیشن کے تو انہوں نے بڑے اچھی انداز میں اپنے اتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور اپنے جو ہے ایک میسیج بھی دیا حکومت کو کہ سکولوں کو کھولنا چاہیے تاکہ یہ بچے آگے جا سکے تو آپ کونسٹ آپ سے جا جاتے ہیں اللہ حافظ